اسلام علیکم اللہ تعالیٰ کی فضل کرم اور شکر کے ساتھ آج کیا بلوک کرتے ہیں جو شروع اصر کی نماز پڑھ لیا ہے اور سمان وغیرہ تھا وہ اپنی جگہ پر رکھ دی ہے ابھی جا رہے ہیں سمان کی طرف آج انہوں نے جگہ تھوڑی کم کر دیا ہماری جینٹس کی نا تو پہلے تو وہاں تک تھی لیڈیز لیکن آج انہوں نے ایک یہ لائن یہ کھینچ دی ہے آج انہوں نے ایک یہ لائن کھینچ دی ہے کہ یہاں پر ساری لیڈیز ہوں گی اور یہاں پر ہمارا جیسے سپرا پہلے لگتا تھا ویسے لگے گا لیکن جگہ ہماری تھوڑی کم ہوگی ہے باقی اس سائیڈ پہ ہوتے ہیں لیکن ہماری جگہ جو ہوتے ہیں یہ بالکل یہ ہوتی ہے اس پٹی پہ کلینے جو ہیں وہ بچھا دی ہیں ہم نے یہ ساتھ بھائی ایک اور ہوتے ہیں ان کی بچھریں اور یہ بھائی ایک ان کی بچھریں بہت ہی پیاری پیاری اور ٹرنڈی ٹرنڈی ہوا چل رہی ہے شام کا یہ منظر ہے اور سب انتظار کر رہے ہیں بس افتاری کا جیسے ٹائم مزدیک آتا جائے گا مرشاللہ یہ ساری جگہ بھر جائے گی سپرے لگا دی ہیں بس تھوڑی دیر میں پانی وغیرہ دہی وغیرہ رکھتے ہیں ابھی یہاں کچھ بچھا رہے ہیں کسی نے بچھا لیا ہے یہ آگیا اندر پارکنگ میں ابھی ان کی بال ہے یہ میں جا رہا ہوں ابھی ادھر البیک کے برگر وغیر ہے وہ اٹھاتے ہیں پھر واپس سے آتے ہیں البیک برگر البیک اٹھا لیا ہے اور چلتے ہیں اب سپرے کی طرف سپرہ وغیرہ سارا بچھ گیا ہے الحمدللہ بس برگر وغیرہ رکھنا ہے باقی سامان سارا لگا دی ہے الحمدللہ سیاری ہو گئی ہے اور ہمارا جو سامان تھا وہ سارا میں نے پیک کر لیا ہے باقی کوئی کر رہے ہیں انہوں نے اپنے کلینے وغیرہ سے میٹ لیا ہے اور باقی بس ہر کوئی اپنے اپنے چیزیں سمیٹ رہے ہیں ابھی دو منٹ میں سارا جگہ کلین ہو جائے گی جماعت کے لئے سارے کھڑے ہوں گے یہاں کے جو برگر ہیں وہ سارے جگہ ساف کر لیں گے ابھی ہر کوئی اپنے اپنے سامان سمیٹ رہے ہیں میری ٹرالیہ کھڑی میں نے اپنا سارا سامان رکھ لیا ہے ہم ہمیں گے نماز پڑھ لیا ہے اور مہدی جا رہے ہوں گاڑے کی طرف سمان وغیرہ رکھتے ہیں سلمان بھی آج نہیں آیا ابھی رابطہ ہوئے تھوڑے دیر تک آ رہا ہے ہم پھر بیٹھ کے ہم اکٹیں کھانا کھاتے ہیں سلمان آگے ہیں ابھی ہم جا رہے ہیں ماجد کو پک کریں گے ماجد کو پک کرنے کے بعد ہم نے آج اسیاری کی نماز اور پڑھنی ہے مجھدی جمعہ اور ماجد ہمارے لے کر آگئے ہیں شربت میٹھا مستہ ہے یہ کہ نہیں آیا ہے زبردستی نے لیتا ہوایا ہے ماجد کو پک کر لیا ہے اور ماجد کا بھائی بھی آج ہمارے ساتھ جا رہے ہیں نماز پڑھنے ہمارے پلانے تھا مسجد جمعہ لیکن ماجد کہہ رہے ہیں مسجد قبا نماز پڑھیں گے تو وہ بھی ہم جا رہے ہیں مسجد قبا کی طرف مسجد قبا پہنچ گئے ہیں ماجد کا بھائی یہ ماجد پرے سلمان آ رہے ہیں گاڑی بند کر کے اور ابھی بیٹھے ہیں ہمیں عشاء کی نماز کا انتظار کر رہے ہیں نماز ہم نے پڑھ لی ہے ترابیاں بھی پڑھ لی ہیں اور ابھی ہم جا رہے ہیں باہر کی طرف میرا گھر جو ہے نماز پڑھ لی ہے تو ان کا تھوڑا دور ہے یہ بسیں وغیرہ آگئی ہیں خاجی وغیرہ جو آئی ہیں اب یہ جا رہے ہیں نماز پڑھنے دو نفل ادا کرنے کے عمرے کی برابر سواب ہے مسجد قبا اسلام کی پہلی مسجد ہے مسجد قبا جو ہے وہ ماجد کی کہنے پر آئے تھے اور ماجد کا ہم کہنا رد نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ہمارا جو ٹینر ہوتا ہے نا یہ ماجد کی گھر ہوتا ہے سمجھ رہا سمجھ رہا سمجھ رہا سمجھ رہا سمجھ رہا اس لئے ماجد کہہ رہے تھے مسجد قبا آتے ہیں تو آج مسجد قبا بھی نماز پڑھ لیں الحمدلللہ ماجد آپ جیسا کہ ہم ایسا کریں گے اس سال رمضان میں اچھا رہش ہے انہوں نے اپن کر دی ہیں عمرے کے لئے اس لئے دو بس سے یہ آئی ہوئی ہیں دو وہ کھڑی ہیں ایک یہ ہے ایک پیچھے بھی پھڑی ہیں ماشلہ اچھا خاصہ رہا جنہیں آکے غریبان دیبان پھڑ لئی جنہیں آکے غریبان دیبان پھڑ لئی او دے باجوں کوئی دنیا تے پیارا نہیں او دے ورگا کوئی جگتے سہارا نہیں جنہیں آکے غریبان دیبان پھڑ لئی کملی والے محمد تو صدقے میں جاں جنہیں آکے غریبان دیبان پھڑ لئی میری بخشش وسیلہ محمد دارے بان دیبان پھڑ لئی جنہیں آکے غریبان دیبان پھڑ لئی